الحمدللہ وقفہ وصلاة والسلام وعلی اللہ ربی عبادہ امباد حمد و سلام وردود و سلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منہو مانے لا تشمعان منہو من ایسی خواہش جو اپنی انتہا کو پہنچی ہو وہ بندے جن میں دو قسم کی خواہشیں ہوں تو ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی کبھی ان کا پیٹ بھرتا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا علیہ وسلم ذکر کر کے فرمایا کہ ایک وہ ہے کہ جسے علم کی خواہش ہو تو اس کی وہ علم حاصل کرنے کے باوجود بھی خواہش پوری نہیں ہوتی وہ اور مزید علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ خواہش کبھی بھی اس کی ختم نہیں ہوتی اور دوسرا منہو من فی الدنیا کہ جو دنیا کے معاملے میں پڑا ہوا ہے دنیا کی محبت میں پڑا ہوا ہے مال اور دنیا کی چیزیں جمع کرتا جا رہا ہے اس کی خواہش بھی کبھی ختم نہیں ہوتی ان دونوں میں سے جو پہلی خواہش کا ذکر کیا اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے تو وہ خواہش تو قابل تعریف ہے محمود ہے اور دوسری جو خواہش جس کا تعلق دنیا سے ہے تو یہ مضموم ہے یہ صحیح نہیں ہے دنیا اس کی ضرورت جتنی ہے اتنی حاصل کرنی چاہیے یا جو آجے لیکن علم اس کی خواہش بندے کو ہمیشہ رہنی چاہیے اور کامیابی کا ذریعہ اور کامیابی کا اصل راز وہ علمی ہے ایک اور حدیث سنا کے بعد کو ختم کروں گا پیارے رسول علیہ السلام پر ارشاد فرماتے ہیں الناس و علاہ و بعاتی نفر لوگ ان کی چار قسمیں ہوتی ہیں بہتی یہ مشہور حدیث ہے آپ نے سنی ہوگی ان میں سے پہلی قسم فرمائے کہ رجل آتاہ اللہ علما و مالا بندہ وہ کہ جس کو اللہ نے علم بھی دیا ہے اور مال بھی عطا کیا اور وہ بندہ اپنے مال کو اللہ کی رضا کے مطابق خرج کرتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ کا حق بھی اس میں رکھتا ہے سلعہ رحمی بھی کرتا ہے تو پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں فَذَلِكَ بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ یہ بندہ سب سے افضل منزل والا ہے سب سے افضل بندہ ہے یہ سب سے بلند مقام لے گیا پھر فرمائے دوسری قسم وہ ہے رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَا مَالَ لَهُمْ وہ بندہ کی جس کو اللہ نے علم تو عطا کیا ہے لیکن اس بندے کے پاس مال نہیں ہے اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے اور اس بات کی خواہش بھی کرتا ہے کہ وہ کام جو وہ نہیں کر پایا مال نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام بھی وہ کرے علم ہے اور خواہش رکھتا ہے پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تو یہ بھی اس پہلے والی کی طرح ہے مثلہو اسی کی طرح ہے اسی کے برابر ہے اور تیسے نمبر پہ فرمایا ہے کہ وہ بندہ ہے رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمَ لَهُ مال تو ہے لیکن جاہل علم نہیں ہے لہا تو وہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ قطع رحمی کرتا ہے مال کو اللہ کی نافرمانی میں خرج کرتا ہے فرمایا فَذَارِكَ بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ یہ سب سے برا بندہ ہے سب سے خبیص ساری ہیں اور چوتھی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں فرمایا کہ جن کے پاس نہ تو علم ہوتا ہے نہ مال ہوتا ہے اور یہ بھی اسی کے طرح ہے کہ جس کے پاس مال ہے علم نہیں ہے جاہل آدمی ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور یہ خواہش کرتا ہے نہ مال ہے اور نہ علم ہے یہ خواہش کرتا ہے کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں بھی وہ وہ کام کرتا ہے نافرمانی کے کام کرتا اس حدیث میں میں یہ بات سمجھاتی ہے کہ چار قسم کے لوگ ہیں اور ان میں سے کامیاب دو طرح کے لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے یا تو مال ہے یا نہیں ہے علم ہے تو کامیاب ہے جاہل ہے تو پھر ناکام ہے آج کل کے ان دنوں میں لوگ اپنے اپنے گھروں میں دنیا کی ایک تہائی سے زیادہ آبادی اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارتے ہیں وقت فارغ ہے لیکن وقت فارغ ہے تو انٹرنیٹ کا استعمال بڑھ گیا ہے فضول چیزیں اور زیادہ دیکھ رہے ہیں نافرمانی ہیں پہلے بھی کرتے تھے اور ابھی بھی نافرمانی ہیں اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں تو پھر ان کے جو ہے وہ معاملات کیسے بہتر ہوں گے حالات کیسے بہتر ہوں گے آئیے ہم اس چیز کا عظم کریں ہم اپنے علم میں اضافہ کریں گے علم میں اضافہ کریں گے اس کے اوپر عمل کریں گے نتیجہ ترن اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا حالات دنیا کے بہتر ہوں گے نہیں بھی بہتر ہوتے ہمارے ہمارے رب کے ساتھ معاملہ جب درست ہو جائے گا تو پھر ہمارے لئے اس میں آخرت میں آسانی ہوگی آج موت آتی ہے کل آتی ہے خیر کے اوپر ایمان کے اوپر تقویٰ کے اوپر موت آنی چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا مجھے آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المسلین آمین برحمتکر آمین برحمتکر